موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چائنیز ہاٹ اینڈ سور سوپ تو چلیے دیکھتے ہیں میں کیا کیا چاہیے ہوگا یہ میں نے چکل لیا ہے یہ تقریباً تین سو گرام ہے اس کو میں نے ڈائس شیب میں کٹ کر کے اس کو بوائل کر لیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو شرڈ کر سکتے ہیں یا ایزٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ایک عدد گاجر لی ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اس کے لئے مجھے دو عدد انڈے چاہیے ہوں گے اور یہ ہے سرکہ آپ رائس وینگر بھی لے سکتی ہیں سرکہ بھی لے سکتی ہیں اس کے لئے مجھے چلی ساوس سویا ساوس اور کون فلور چاہیے ہوگا یہ مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے جس میں ریڈ چلی فلیکس ہیں آپ گول والی چلیز لے لیں اور ان کو کٹ کر کے اور ان میں سے بیچ والا پارٹ جو ہے وہ نکال دیں سیڈز والا اور یہ ہے سالٹ سمپل سالٹ یہ جنجر پاودر ہے اور یہ ہے چائنیس سالٹ یہ آپ اپشنل ہے آپ کے مرضی ہے آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں اور یہ ہے چینی میں نے ون فورٹ ٹی سپون شگر کا بھی لیا ہے بلیک پپر یہ چکن سٹوک ہے جو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے آپ کا گھر میں جب بھی چکن آتا ہے تو آپ بونز والی جو ساتھ ہوتی ہے اس کو بوائل کر لیں اور اس کا چکن سٹوک تیار کر کے یعنی یخنی بنا کے آپ سیف بھی کر سکتی ہیں یہ میں نے تقریباً آٹھ کپ چکن سٹوک لیا ہے گاجر بھی شامل کر رہی ہوں آپ اس میں چاہیں تو کوئی اور ویجیٹیبل کیبج بھی شامل کر سکتی ہیں مٹڑ بھی شامل کر سکتی ہیں ویورز آپ چاہیں تو اس میں چکن جو ہے بوائل کیے بغیر بھی شامل کر سکتی ہیں لیکن چکن ہمارا بوائل ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ میری گاجر جو ہے وہ بھی کھو جائے اور سوکت ہو جائے ویورز ہماری گاجر کو تقریباً پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے میں اب اس میں تمام مسالے جو ہیں وہ شامل کروں گی اور آپ ان کی کونٹیٹی جو ہے ریسپی کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو مل جائے گی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں ویورز اس کو مسالوں کو ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس میں میں سرکہ شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتی ہیں میں اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون سرکہ شامل کر رہی ہوں سویا سوز پیس میں چائے کا تقریباً دو ٹیبل سپون چلی فلیکس میں نے شامل کیے ہیں اگر آپ کو زیادہ چلی پسند ہے تو آپ تھوڑا سا چلی سوس بھی شامل کر سکتی ہیں اب آپ کا سوپ جو ہے کوک ہو رہا ہے اس ٹیج پر آپ اس میں ایک بٹا چار کپ جو ہے کون فلور لے لیں اور تقریباً پانی بھی اتنا ہی لے کے ان دونوں کو ملا کے اس کا مکسر تیار کر لیں اور آپ اس میں شامل کر دی جائیں اور کونسٹینٹلی آپ نے اپنا سپون جو ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب کون فلور جو ہے ڈال دی ہے اب اس کے آپ کنسسٹنسی چیک کر سکتی ہیں اگر آپ کو اس سے زیادہ کڑا چاہیئے تو آپ ایک آج چمچ اور پانی میں گول کے دوبارہ سے شامل کر لیں اور اب میں اس کی سیزننگ چیک کروں گی کیونکہ فائنل سیزن کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے آپ کو اگر کوئی چیز کم لگے سالٹ کم لگے یا پیپر کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اور وائٹ پیپر جو ہے وہ سگنیچر ٹیسٹ دیتا ہے اگر آپ کو وائٹ پیپر پسند ہے تو وہ بھی ضرور شامل کریں اب سب سے لاس میں میں انڈہ میں نے پھینک لیا ہے وہ اب اس میں میں شامل کروں گی اور آپ نے اپنے سوپ کو سرکولر موشن میں موو کرنا ہے اس سے ہوگا کہ ایک زبردست قسم کا آپ کا انڈے کا ربن لائک تیار ہوگا اور آپ اس کو موو کر دیجئے لیجائیں ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بول میں نکالتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے